ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آئی میک اپ لوگ جو کہ میں نے بنائی ہے مایو بیس کے اوپر کیونکہ ویڈنگ سیزنز جو ہے وہ آن ہوئے میں ہیں اور آج کل جو ہے ہر فنکشنز میں آپ کو چاہیے ایک الگ الگ ویڈیفرنٹ سی لوگ یہ جو میں نے لوگ کریئٹ کی ہے مایو کے اوپر میں جیسی پہلے بتا چکہ کیونکہ یہ بہت دنوں سے چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو بناو آئے and finally here i am so i hope کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آئے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کوئی میری چینل پہ and یا اگر آپ ریٹرنگ سبسکرائبر ہیں so welcome back to my channel اور اگر آپ نیو ہیں میری چینل پہ تو welcome to my channel and kindly please subscribe کریں میری چینل کو تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو کو miss out نہ کر سکیں so let's get to start this video now so یہاں پہ جو ہے میں یہ لگانے لگی ہوں tape اپنی eyes کے نیچے and اور اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں bh cosmetics کا eyebrows brush اور make up revolution کے یہ palette لے رہی ہوں اور اس میں سے میں لوں گی یہ والا shade light color کا ہے یہ shade اور اس کی help سے میں سب سے پہلے اپنی eyebrows کی line کھیچوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں fill کر لوں گی دوسرے brown color سے so یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے eyebrows کی ہمیشہ line کو بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ہمیں eyebrows کو fill کرنا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پہ جو ہے اپنی eyebrows کو زیادہ fill up نہیں کروں گی نہ زیادہ اس طرح سے big بناؤں گی ایک مجھے natural سی look دینی ہے اس لیے میں نے چھوٹی سی ہی eyebrows کی line بنائی تھی اور اس کے بعد میں نے اس فولے کی help سے اس کو fill up کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھے سے mix ہو جائے اور یہاں پہ میرے ہو گئی ہیں دونوں eyebrows آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف اسی طرح کی ایک نیٹ سی eyebrows بنائی ہے اور اب میں ہاں پہ میکر ریولیشن کا یہ کنسیلر پیلیٹ لے رہی ہوں اس میں سے میں لوں گی یہ والا شیڈ اس کی help سے میں جو ہوں اپنی brow bone کی جو area ہے اس پہ میں یہ apply کروں گی تاکہ جو eyebrows ہے ہماری ایک نیٹ اور clean سی اس کی look eye اور اس flat brush کی help سے میں نے اس کو ہی کرنا ہے doesn't matter آپ کس طرح سے یہ apply کر رہے کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے اس کو blend ہی کرنا ہے اس کو لے کے میں نے اچھے سے اپنے brow bone کی area پہ اور اپنی eyelid area کے اوپر بھی apply کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے inner corner کی طرف کو بھی apply کیا ہے inner corner پہ میں نے کیوں apply کیا ہے اس کا reason ہے کہ جب ہم eye shadows کو apply کریں گے تو اس سے جو ہے ایک اچھی سی look آئے گی اور وہ کافی دیر تک stay کرے گا so یہاں پہ میں beauty blender لے رہی ہوں اور اس کی help سے میں نے اس کو اچھی سے blend کر لیا ہے beauty blender جو ہے میں نے wet use کیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے banana baking powder makeup revolution کا banana baking powder لیا تھا اور اس کو اپنی eyelid area پہ apply کیا تھا sorry اس کی جو ویڈیو ہے وہ miss out ہو گئی یہاں پہ میں لے رہی ہوں makeup revolution کا یہ palette اور اس میں سے میں لوں گی یہ orange shade اور اس کو میں apply کروں گی اپنی اس fluffy brush کی help سے اپنے crease line کے اوپر اور اچھے سے میں نے اسے blend کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ orange سا color ہے اور بہت عبصورد یہ orange color ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اچھے سے blend کر لینا ہے اور اسی سیم palette سے میں یہ والا color لے رہی ہوں جو کہ ڈرک فران کلر کا ہے اسے میں نے اپنے outer corner کی area پہ apply کرنا ہے اور blend کر لینا ہے اچھے سے اور makeup revolution کی میں سیم palette لے رہی ہوں consider palette میں سے یہ color لے کے اپنی eyelid area پہ میں اسے apply کرنا ہے اور cut crease ہم نے کر دینی ہے یہاں پہ جو ہے میں لے رہی ہوں اسی سیم palette سے یہ والا eyeshadow جو کہ golden color میں ہے اور اسے میں نے brush کی help سے پہلے apply کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا تو fingertips کی help سے میں نے کیا اور again brush کی help سے میں اس کو set کر رہی ہوں اچھے سے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ navy blue color کا shade اور اسے لے کے میں نے apply کرنا ہے اپنے outer corner کے area پہ اور اچھے سے blend کر لینا ہے ہم نے زیادہ blending اس کی نہیں کرنی ہے ہلکی سی ہم نے صرف اس کی light hand سے blend کرنا ہے تاکہ outer corner area جو ہمارا ہے وہ set ہو جائے now یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ pink والا shade اور اسے میں نے apply کرنا ہے اپنی eyelid area کے اوپر اور اچھے سے اسے blend کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہارڈ ہو رہا تھا مجھے یہ apply کرنا اور اسی سین پیلٹ سے میں یہ golden color کا گین شیٹ لے رہی ہوں جو کہ میں نے پہلے apply کے تھا اپنی eyelid area پہ اور اس لئے کہ میں نے اپنے inner corner areas پہ بھی apply کیا ہے یہاں پہ میں لے رہی ہوں miss rose کا eyeliner gel جو کہ کافی اچھا ہے ابھی یہ تھوڑا سا dry out ہو گیا تھا تو اس لئے میں یہ تھوڑی سی difficulty ہو رہی تھی تو اس کو میں نے start کر تھا middle part سے اپنے eyes کے اور یہاں پہ میں نے ایک line کیجئے ہے corner کے side کو اور اب میں یہاں پہ جو inner side کی area ہے وہاں پہ میں نے اسے apply کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں line کے اس طرح ہاں سے اس کی بنا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ tape لگی ہوئی ہے تو ہمیں اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا eyes جو ہے eyeliner اچھا نہیں لگے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ جو ہے inner corner کے area کی طرف ایک line کیجئے lower lashes کی side کو اور میں نے ایک line بنا کے اس کو out کیا ہے inner corner کی side سے اور اپنی lower lashes پہ بھی میں نے یہ eyeliner apply کیا ہے اور اسی same palette سے میں یہ لے رہی ہوں color جو کہ dark brown color کا ہے اور اس کو لے کے میں نے apply کیا ہے lower lashes پہ اور میں نے اس کو اچھے سے blend کر لینا ہے اور same palette سے میں لے رہی ہوں again یہ والا pink سا eye shadow جو کہ glittery ہے اور جو میں نے apply کیا ہے اپنی eyes کے اوپر اور اس کو میں نے لے کے blend کر لینا ہے اور میں یہاں پہ use کر رہی ہوں یہ والا highlighter جو کہ silver color میں ہے اور میں اس brush کی help سے جو crown beauty کا ہے اس کو میں نے apply کر لینا ہے اور blend کر لینا ہے یہاں پہ میں use کر رہی ہوں ali express سے buy کی ہوئی 3D sorry this is not a 3D eyelashes this is a 5D mink eyelashes جو کہ کافی بڑی تھی اور مجھے اتنی اچھی نہیں لگی کیونکہ میں اتنی usually use نہیں کرتی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا make-up جو ہے اس وقت اچھا لگتا ہے eye make-up جب آپ eye lashes apply کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی eye make-up کافی اچھا لگتا ہے اور اب میں جو ہوں اس جو brush ہے میرا اس کی help سے اس کو میں set کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے میری eyes کے اوپر apply ہو جائے so guys this is my final look and I hope you guys like this video if you like it so please like this video subscribe to my channel click the like button and don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss my any video میں آپ سے ملتی ہوں اپنی next video پہ till then اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا bye bye اللہ حافظ اللہ حافظ